نمشکر میرا نام ہے راجیو چترویدی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کس سے سنے انسنے تو آج ہم بات کرتے ہیں یہ کنیکشن کی جو کی دو دیشوں کے بیچ میں ہے اور دو شہروں کے بیچ میں ہے اور یہ دو دیش ہیں آسٹریلیا اور انڈیا اور یہ دو شہر ہیں کینبرہ اور لکنو آپ سوچ رہنگو کہ لکنو کہاں پہ معلوم ہوگا آپ کو کیونکہ یہ ہندی میں ہم کر رہے ہیں اور ہماری ہندی آرڈینس کے لیے تو لکنو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اتر پردیش کی راجدانی ہے اور وہ شہر ہے جہاں سے میں بھی آیا ہوا ہوں اور میرا محبوب شہر ہے تو چلیئے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لکنو کا کینبرہ سے کیا رشتہ ہے تو اس رشتے کے جو سوتردھار ہیں ان کا نام ہے والٹر برلی گریفن اور والٹر برلی گریفن صاحب جو ہیں وہ آسٹریلیا کی راجدانی کینبرہ کے ڈیزائنر تھے آرکیٹیکٹ تھے اور یہ کیسے ہوا اس کو جاننے کے لیے ہم تھوڑا سا اپنا فلیش بیک لیتے ہیں اور ایک بٹن دباتے ہیں جو ہم کو پیچھے لے جائے گا انیس سو گیارہ میں تو انیس سو گیارہ میں کیا ہوا کہ آسٹریلیا کی راجدانی تب تک بنی نہیں تھی اور نام بھی نہیں رکھا گیا تھا تو تب آسٹریلیا گاورنمنٹ نے ایک ٹینڈر فروٹ کیا اپنی راجدانی کو بنانے کے لیے دنیا بھر کے قریب 137 پلینرز، ٹاؤن پلینرز، آرکیٹیکٹس نے سبمٹ کیا پروپوزل اور ان سبھی 137 آرکیٹیکٹس میں سے ایک فرم جس کو کی کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا وہ تھے والٹر برلی گریفن جو کی اس ٹائم امریکہ میں رہتے تھے کیونکہ آرکیٹیکٹ تھے تو ان کو یہ جب کانٹریکٹ دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو فلفل کرنے کے لیے اور اس کی لوجسٹکس کے لیے وہ آسٹریلیا آیا ہے تو 1912 میں وارٹر گریفن صاحب آسٹریلیا آئے تھے اور پھر یہاں پہ وہ کئی سال رہے ظاہر بات ہے کہ پورا کام تھا اور کافی لمبا کام تھا تو یہاں پہ آتے جاتے رہے سات آٹھ، نو دس سال تک ان کا یہاں پہ آنا جانا بنا رہا ہے جب تک یہ پروژیکٹ ختم نہیں ہوا کچھ تھوڑی کانٹروورسیز بھی تھیں اس پریژیکٹ کو لے کے لیکن پہرحال وہ پروژیکٹ ختم ہو گیا اور کینبرہ وز بیلڈ اب ہم لوگ ایک فاس فورڈ کرتے ہیں اس سٹوری کو اور آپ کو لے چلتے ہیں 1935 میں تو 1935 میں کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ گریفن صاحب انڈیا آگئے ہیں اور انڈیا میں بھی کہاں آگئے ہیں؟ لخنو آگئے ہیں میں نے بھی جب یہ بات پہلے مجھے سمجھ جب میں نے پہلے بار اس بات کو معلوم کیا میں نے اور پتہ چلا تو مجھے بڑا تاجزب ہوا تھا کہ لخنوں کیسے آگئے تھے؟ تو اس کے پیچھے کافی قصے ہیں کہ ایک قصہ تو یہ ہے کہ ان کو ایک کانٹریکٹ ملا تھا لخنی یونیورسٹری کی لیبریڈیو کو ڈیزائن کرنے کا تو اس لئے ہوا آئے تھے اور ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ان کی دوستی اس زمانے میں جو گورنرز تھے پرووینشل گورنرز تھے آود ریجن کے ان سے ملاقات ہوئی تھی لندن میں کیونکہ تب کوئنس کوٹ میں بلایا جاتا تھا جتنے بھی چھوٹے چھوٹے یہ نوابز تھے اور پرووینشل گورنرز تھے ان کو ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے انفلینس کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا کوئنس کوٹ میں اور بڑی ایک پریبلیج آنی بات سمجھی جاتی تھی تو وہاں پہ شاید ان کی ملاقات اس زمانے کے آود کے گورنر سے ہوئی تھی اور اس ملاقات اور دوستی کے دوران انہوں نے کہا کہ بھائے آپ آئیے ہمارے شہر لکھنوں میں تو بہرحال یہ لکھنوں آ گئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا یونیورسٹی کی لیبریل بنانے کا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میجر پروجیکٹ ان کو ملا وہ تھا لکھنوں میں ایک نیوز پیپر چھپتا تھا جس کا نام تھا دپائنی ہے اور یہ عمومن ہندوستان کا پہلا میجر انگلیش کا نیوز پیپر تھا تو اس کی بیلڈنگ کو ڈیزین کرنے کا کام بھی گریفن صاحب کو دیا گیا اور انہوں نے وہ بھی کام پورا کیا ایک اور کام جو ان کو ملا تھا جو بڑا پروجیکٹ تھا اور جو کہ شاید کینڈرہ کے بعد ان کو دوسرا بڑا پروجیکٹ ٹاؤن پلائنگ کا ملا تھا وہ ان کو دیا گیا کہ آپ لکھنوں شہر کو کیسے ایک موڈن سٹی بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک پلان تیار کی گئے تو انہوں نے ایک پلان تیار کیا اور اس بیچ کیونکہ یہ پروجیکٹ بہت بڑا تھا تو ان کی وائپ مارین گریفن بھی آ گئی تھی امریکہ سے ان کو جوائن کر لیا تھا لکھنوں میں تو یہ اس پروجیکٹ میں لگے رہے ہیں اور لکھنوں کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے ہی لکھنوں آئے یا لکھنوں آنے کے کچھ دنوں کے اندر ہی ان کو لکھنوں سے اتنی محبت ہو گئی کہ یہ اس کو اپنا spiritual home ماننے لگے اور ایک بڑا ہی دلچسپ خط انہوں نے اپنے والد صاحب کو لکھا تھا اکٹوبر میں آئے تھے 1935 میں اور دسمبر 1935 میں وہ خط اپنے والد صاحب کو لکھتے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں اس شہر سے بہت اتفاق رکھتا ہوں اور مجھے یہ شہر بہت پسند ہے اور یہاں کی جو spirituality ہے اور یہاں میں اس شہر میں کچھ ایسا ہے جو مجھے یاد دلاتا ہے اپنے وطن کی اپنے شہر کی اسی طریقے کا کچھ ایک setup ہے بیچ میں ہمارے لکھنوں میں بھی ایک ندی بہتی ہے گھومتی تو یہ اللی نیوانس جہاں سے آئے تھے تو ان کو کچھ کافی similarity نظر آئیں تو یہ انہوں نے اس خط میں لکھا تھا اپنے والد صاحب کو اور بعد میں بھی بہت سے لوگوں کا جو ایکاؤنٹ ہے آئی وٹنس ایکاؤنٹ ہیں جو کہ میں نے یہ پتا کی ہے ان سے پتا چلتا ہے کہ immensely popular تھے سائیکل پہ گھوما کرتے تھے اور لوگ ان کو بڑا صاحب اور گھورا صاحب بولتے تھے ایک لکھنوں میں جگہ ہے آج کل کے مارڈن لکھنوں میں گلستان کالونی وہاں پہ ان کا گھر تا ریزیڈنٹ تا جائے رہتے تھے گلستان کالونی پتا نہیں کہاں گھومتے تھے حضرت گنج کی طرف اور چوب کی طرف تو ہمام بارک کی طرف تو ایک سال اور آگے پڑھتے ہیں انیس سو سائیتیس میں یہ ایکزیبیشن لگی تھی انیس سو چھتیس میں گھومتی کے بندے پہ لگی تھی تٹ پہ لگی تھی بینکس پہ لگی تھی اور میں نے کچھ لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کچھ بزرگ لوگوں سے بات کی ایٹیز میں ہی جب میں لکھنوں میں رہتا تھا تو انہوں نے پتایا ہے کہ ہاں ہم نے اس ایکزیبیشن کو دیکھا تھا اور وہ ایک شاندار ایکزیبیشن تھی اور کسی انگریز صاحب نے لگائی تھی اور اس میں وہ دکھانا چاہتے تھے کہ اس شہر کو وہ کیسے بدلنا چاہتے ہیں کیسے ایک مارن سٹی بنانا چاہتے ہیں تو 1937 میں گریفن صاحب کچھ بیمار ہوئے اور اس بیماری کے دوران ان کو وہاں کے لوکل کنگ جوجز میڈل کالیج میں بھرتی کریا گیا اور اس کہانی سے اور بن جاتا ہے کہ جب یہ وہاں پہ کنگ جوجز میڈل کالیج میں بھرتی کیے گئے تھے وہاں پہ اس وقت میرے فیادر میڈیسن کر رہے تھے تو میرے حال ان کی سٹوری کو آگے لے کے چلتے ہیں چار پانچ چھ دن کے بعد انفورچنیٹلی ان کا وہاں پہ انتقال ہو گیا لخنوں میں ہی اور انتقال سے پہلے انہوں نے ایک خواہی ظاہر کی تھی کہ میرے جو موٹل رومینز ہیں ان کو نہ تو آپ پانچ چلے لے جائیں اور نہ ہی میرے وطن یو ایس لے جائیں میں چاہتا ہوں کہ یہ میری جو لخنوں کی زمین ہے جس کو میں اپنا سپیرچل ہوم ماننے لگا ہوں اور میں بہت اس جگہ سے متاثر ہوں اور اس جگہ سے اس جگہ پہ لگتا ہے کہ مجھے میں ہاں پہ آ چکا ہوں پہلے بھی تو مجھے یہی پہ دفن کیا جائے ان کی آخری جو خواہش تھی اس کے مطابق ان کو لخنوں پہ دفن کیا گیا تو ایک اور جمپ لیتے ہیں 1988 کی طرف 1988 میں آسٹیلیا کو دو سا سال ہوئے تھے ان کو بنے ہوئے تو اس ٹائم پہ ایک ڈیلیگیشن شاہد لخنوں آیا تھا یا تو اس کام سے آیا تھا تو انہوں نے ایک پروجیکٹ لیا کہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ گریفن صاحب کہاں دفن ہے تو پرانے چرچ ریکارڈز کھاں گھا لے گئے اور اس میں ایک چرچ ریکارڈ میں بہترین انگ سے لکھا ہوا ان کا نام والٹر بی گریفن لکھا ہوا تھا جو کہ میں نے بھی دیکھا اور 1937 ڈائیڈ تو پتہ چلا کہ ان کی جو قبر ہے اور جہاں وہ دفن ہے وہ وہاں کا محلہ ہے جس کا نام ہے نشادگن نشادگن کی سمیٹری میں ان کی قبر ہے اور جب مجھے یہ معلوم چلا تو میرے لئے تو بہت ہی ایک بہت ہی ہے کہ وہاں میں میں آسٹریلیا آنے کا میں آب ہی چکا تھا اور ٹرانسیشن میں تھا مگریٹ کرنے کے تو وہاں پہ ان کی قبر ملی اور 1988 میں جب اس کو خوش نکالا گیا تو ایک اس کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ پورا جیونوں دھر کیا گیا ری فرمشمنٹ کیا گیا ایک پراپر اپٹیپ لگایا گیا اور بلیک مابل سے اس کو تھوڑا سا کیونکہ اس کے پہلے کافی اس کی گریو کی بھی اور اس سمیٹری کی بھی کنڈیشن بہت اچھی نہیں تھی تو یہ 1988 میں ہوا میریان گریفنم کی جو بے گم صاحبہ تھی وہ تب تک وہیں پہ تھی اور اس کے بعد وہ واپس اس سے چلی ہو تو میں اس اسٹوری کو پچھلے 20-25 سال سے بہت مہت سناتا رہا ہوں اور 80% لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنایا اس کے بارے میں جانتے ہیں تو میری ابھی ملاقات یہاں کے ہمارے لوکل ممبر پارلیمنٹ ہیں پاول اسکالی صاحب میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا پچھلے سال تو ان کو بھی نہیں علم تھا اس بات کا تو وہ بہت اپریس ہوئے اور انہوں نے کہا بھی ہمیں تو اس اسٹری کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ گریفن صاحب کا کیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کے اوپر کیوں نہیں ایک سٹوری کرتے ہیں تو پھر بات آئی گئی ہوگئی لیکن ابھی پھر میری ملاقات ان سے ہوئی ایک دو ہفتے پہلے پاول صاحب سے پاول صاحب نے پوچھا کہ آپ نے وہ سٹوری کی کی نہیں کی تب مجھے اس بات کا علم ہوا میں نے کہا بھی اس کو ہمیں کرنا ہے اور جادر جادر لوگوں تک پہنچانا ہے اور اسی مہم کے تحت آج ہم آپ کے سامنے یہ کہانی لے کے آئے ہیں جو کہانی نہیں ہے لگتی کہانی جیسی ہے لیکن حقیقت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی یہ ہمارا قصہ پسند آیا ہوگا اور یہ ہمارا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم انفارم بھی کریں اور آپ کو تھوڑا انٹرٹین بھی کریں تو اپنی رائے میں ضرور لکھئے گا اور ایک چیز میں اور آپ کو آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور اتفاق ہے کہ ابھی آنے والے ہفتے میں آسٹریلیا ڈے ہے چھپڑے جنوری کو اور ہمارے انڈیا کے ریپوبک ڈے بھی چھپڑے جنوری کو ہوتا ہے تو اس بارے میں پتہ کرنا ہے یہ ایک پروجیکٹ اور ہے کہ یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی جڑی ہوئی ہے تو دوستوں اور شکریہ پیچھے ڈے کوئی کنیابی تو آپ کوئی دوسرے میں اور ہمارے پیچھے ببینے پوریس کے پیچھے وہاں پراک ہوئی ویرے جزاں آپ سے جنگے سکتے ہیں ویرے رہے ہو وکی بیدار کیلوی پیچھے ڈے ڈے موسیقی